اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاس عزیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاس عزیم ریپورٹر کے نام سے آپ اسے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیئر کلاس میں دیں دوستو آج کے بھی لوگ میں ہم تین انتہائی اہم خبریں ہیں جو کہ اسلام آباد سے آئی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے ساتھ ان سے گفتگو کی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف کی ہے اور انہیں دبنگ چیف جسٹس قرار دے دیا ہے اور دوسری جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو طلب کر لیا ہے لیکن نون لیگ کے جن لوگوں نے اور آئی پی پی پاکستان کے جن لوگوں نے پریس کانفرس کی تھی ان کو طلب نہیں کیا گیا آخر اس کی وجوہات کیا ہے اور سب سے آخر میں تھوڑا سا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو کہ اب صدر مسلم لیگ نون بن چکے ہیں وہ آج کل کہاں ہیں نواز شریف آج کل کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں وہ اگلے ہفتے دو ہفتوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عمران خان جو کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے اور تقریباً دو گھنٹے ستائیس منٹ تک وہ ویڈیو لنک پر موجود رہے ہیں لیکن اس دوران انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی اور نیب ترمیمی کیس میں کوئی دلائل بھی نہیں دیے لیکن آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور اس غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کازیفہ عزیزہ کو دبنگ چیف جسٹس قرار دیا ہے اور جس سے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کازیفہ عزیزہ نے جب ان کو ویڈیو لنک پر لینے کا فیصلہ کیا تو اس سے عمران خان تھوڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور مطمئن دکھائی دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو ویڈیو لنک پر پیشی تھی اس کو میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا اور میڈیا پر وہ منظر عام پر نہیں آئے اور نہ ہی پھر ان کو دلائل پیش کرنے یا پھر ان کو جس طرح کے میڈیا میں خبریں آ رہی تھیں کہ وہ کچھ اپنے دلائل پیش کریں گے وہ اجازت نہیں ملی لیکن کم از کم ان کی جو تصویر لیک ہوئی ہے اس سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا ہے تو آج انہوں نے جب اڈیالا جیل میں صاحب سے گرتبو کی ہے تو انہوں نے ایک دبعہ پھر جو موجود حکومت ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور ان کا عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ فارم سنتالیس کے بینیفیشریر سے جب کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ صدر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب جھوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم سنتالیس کا بینیفیشری گورنر خیبر پختون خواہ جو کہ فیصل کرین کنڈی ہے ان کے اوپر بھی تنقید کا نشانہ منایا ان کو اور کہا کہ وہ فیصل کرین کنڈی علی امین گنڈا پور پر ذاتی حملے کر رہے ہیں عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فارم سنتالیس کے بینیفیشری ہی جسٹس بابر ستار پر لفظی حملے کر رہے ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ اخلاقی قوت پر چلائی جاتی ہے چیف جسٹس چیف جسٹس قاضی فائزیسہ ایک دبنگ آدمی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو کا فیئر ٹرائل نہیں ملا لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا ان کو فیئر یعنی کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل مل رہا ہے یا پھر نہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نگرہ وزیراعظم جو کہ سابق نگرہ وزیراعظم ہے انوارالحق کاکر اور انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ موجودہ حکومت فارم سنتالیس کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے تو انوارالحق کاکر کے بیان کے بعد اب موجودہ حکومت کی جو اس حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انوارالحق کاکر نے حنیف عباسی کے ذریعے تانہ دے کر شہباز شریف کو ایک پیغام بھیج دیا ہے عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ملک کو چلائے جا رہا ہے اس سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی اور جنگ عامریت کے خلاف چل رہی ہے ہمارا یہی سوال ہے کہ ہماری نو مئی اور پھر آٹھ فروری کے حوالے سے پیٹیشنز کو کیوں نہیں سن رہا عمران خان چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کے انتقابات میں جو دان دی ہوئی ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے اور پھر نو مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پاکستان تحریک انتقابات میں جو اپنی درخواستیں ہیں وہ عدالتوں میں دائر کر رکھی ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو میں چیف جسٹس اور پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح نواز شریف آسف علی زرداری اور یوسف رضاگلانی کے تیز ترین ٹرائل کیے گئے ہیں اسی طرح کے تیز ترین ٹرائل عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بھی کیے جائیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ٹرائل اس وقت عدالت میں عمران خان کا چل رہا ہے وہ بالکل نارمل انداز میں آگے چل رہا ہے عمران خان نے آج یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ چیف آف آرمین سٹاف جنرل آسف مونیر کو ایک خط لکھنے والے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بکلا کو یہ ہدایاں جاری کر دی ہیں کہ وہ ایک خط لکھیں اور ان سے مشاورت کریں مشاورت کے بعد یہ خط جو ہے چیف آف آرمین سٹاف کو لکھا جائے گا جنرل آسف مونیر کو عمران خان خط لکھنے جا رہے ہیں جس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خط میں بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پاکستان کی فوج کو اور سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے کس طرح آخر کھڑے ہوئے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے چیف آف آرمین سٹاف جنرل آسف مونیر کو یہ خط لکھیں گے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو تقریباً دو گھنٹے ستائیس منٹ تک کرسی پر بٹھائے رکھا گیا اور وہ بڑے بیتاب تھے کہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور عدلیہ کے صاحب نے نیب ترمیمی کیس سے متعلق اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عدلیہ کے صاحب نے رکھیں لیکن بدقسمتی سے عمران خان کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ عدلیہ کو بتا سکیں کہ نیب ترمیمی کیس میں دراصل جو موجودہ حکمران ہیں جس میں نواز شریف شہباز شریف آصف علی زرداری اور دیگر ہیں انہوں نے اس قانون کے ذریعے اپنے کیسز کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے اور یہ عمران خان کا شروع سے موقع رہا ہے چیف جسز آف پاکستان نے آج سینیٹر فیصل وارڈا مصطفیٰ کمال اور دیگر جو مسلم لیگنون کے راکین ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور مسلسل پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ عدلیہ محمد داخلت ہو رہی ہے خوفی ایجنسوں کی جانب سے لیکن چیف جسز نے سینیٹر فیصل وارڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح قائم ہیں اور ایک ایک لفظ پر قائم ہیں ہاں البتہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ ایک وضاحت دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی جج کا نام نہیں لیا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میری پگڑی اچھا لے گا تو پھر ہم اس کی پگڑی کی فٹ بال بنائیں گے لیکن حیران کن طور پر فیصل وارڈا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ صرف اور صرف فیصل وارڈا کو سنگل آؤٹ کر رہی ہے صرف ان کو الگ کر کے کیسے سلا رہی ہے لیکن نون لگ کے کچھ لوگوں نے کہہ بھی پریس کانفرنس کی تھی جس میں اتاول اتارڈ ہیں سنیٹر تلال چودری ہیں اور راولپنڈی میں بھی نون لگ کے عراقین نے پریس کانفرنس کی اور یہی کہا کہ خوفیہ ایجنسیوں کا کوئی مداخلت کا ثبوت نہیں مل رہا اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ پھر سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ خوفیہ ایجنسیاں کس طرح عدلیہ کے کام میں مداخلت کر رہی ہیں لیکن ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی سپریم کورٹ نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا کیونکہ مریم نواز مریم اورنگزیب کا بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ نون لگ جو ہے وہ عدلیہ کا احترام کرتی ہے اور ججز کا بھی احترام کرتی ہے اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ صرف سینیٹر فیصل وارڈا اور پھر مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رہی ہے لیکن ان چودری نے بھی پریس کانفرنس کی اور فیصل وارڈا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رو فسن جو ہے وہ روز ججز کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں لگر ان کو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا اب آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگنون کے قائد صدر نواز شریف آج کل کہاں ہیں نواز شریف کی کوئی سیاسی سرگرمی نظر نہیں آرہی نواز شریف نے سیاسی امور کے لیے مشیر رانہ سناؤلہ کو مقرر کرے ہیں ان کی بھی کوئی ابھی تک ایسی سیاسی سرگرمی نظر نہیں آرہی جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر دیگر جماعتوں کو انگیج کر رہے ہیں تو ابھی تک نواز شریف جو ہیں وہ خاموش ہی دکھائی دے رہے ہیں آج کے لیے اتنے ہی اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کرسکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرسکتے ہیں بہت بہت شکریہ